موسیقی 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 چل رہے ہیں پراپرلی ساری چیزوں کو منیٹر کر رہے ہیں ایچ اینڈ ایوری تنگ فولو کر رہے ہیں سٹل ان کے بھی اکاؤنٹس بلوک ہو رہے ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں ایک ریزن تو سب سے پہلی یہ ہے کہ بھائی پاکستانی آئی پی پہ اگر اپریٹ کر رہے ہو آپ کا پاکستانی آئی پی کے اوپر اگر اڈریس وہ اکاؤنٹ بنا ہو ہے تو آپ تو ایمیزون کے ٹارگیٹ پہ ہو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو اللسی ریجسٹر کی ہوئی ہے یو ایس کے اندر ہمارا اپنا اڈریس ہے اس کے اوپر ہم نے اللسی ریجسٹر کی ہوئی ہے اس کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ اڈریس یہ وہ ایچ ایڈ ایویس کی ہے لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ایڈنٹیٹی پروف ہے وہ آپ نے پاکستانی دیا ہوئے پاکستانی پاسپورٹ یوز کیا ہوئے یا اپنا سین ایسی کارڈ اس کے اندر یوز کیا ہوئے پلس آپ کا ریزی ڈینشل اڈریس جو ہے وہ پاکستانی ہے تو ایمازون کیا کرتا ہے ان اکاؤنٹس کو تو وہ بلوگ کر رہا ہے سیکنڈ تینگ جو لوگ والمارٹ سے سورسنگ کر رہے ہیں وہ تو ایمازون کے ہیٹ لسٹ پہ آگئے ہیں چاہے آپ جتنا مرضی سکیورلی اس کو کر رہے ہیں وہ پراپر ٹائم پہ ٹریکنگ پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کا ٹریکنگ ریٹ جو ہے وہ نائنٹی فائیو آپ ساری چیزیں فولو کر رہے ہیں آپ کی جو شپنگ ہے وہ ٹائم پہ ہو رہی ہے کسٹمر کو کوئی پرابلم نہیں ہے ایون کہ آپ بڑی پرادکس کے اندر جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو پیکنگ کا بھی ایشو نہیں آتا سٹل ایمازون ان چیزوں کو ٹریک کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس مارکس فیلڈ کے اندر سروائیف کرنا ہے دروپ شپنگ کے اندر تو والمارٹ سے ہمیں کچھ دیر کے لیے سائٹ پر ہونا پڑے گا جب تک کہ والمارٹ ایمازون کے ریڈار کے اندر ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں نورمل جو پریکٹس دیکھی جاتی ہے ایرڈروپ شپنگ کے اندر سٹارٹنگ سے لوگ اپنا ایکاؤنٹ سائن اپ کیا یا کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کیا تو سب سے پہلا جو ان کا سورسنگ پلیٹفارم بائنڈ میں آتا ہے وہ آتا ہی والمارٹ ہے گریک ٹونر کیونکہ وہاں پر آپ کو پروڈکٹس ہو جاتی ہے آپ کو شپنگ فری مل جاتی ہے اس کے اندر کافی زیادہ اس کے اندر ایڈوانٹیج ہیں لیکن وہ ایڈوانٹیج پہلے تک تھے اب ہم ان چیزوں کو ویل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلی پروڈٹی یہ ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ کو سیف کریں اور سیفلی پلے کریں ڈروپ شپنگ کے اندر اب وہاں پر ٹریکنگ بھی جو اس کو پروائیڈ کی جاتی ہے والمارٹ سے کبھی کس سٹور سے پروائیڈ کی جا رہی ہے کبھی کس سٹور سے ہماری پروڈکٹ شپ ہو رہی ہے تو جب اتنی زیادہ ملٹیپل لوکیشن سے پروڈکٹ شپ ہو رہی ہوتی ہے تو ایمازون کہتا ہے گیار آپ کوئی لگتا ہے آپ کسی ریٹیلر کو یوز کر رہے ہو کہ وہاں سے ڈریکٹلی آپ ڈروپ شپنگ کر رہے ہو ڈریکٹلی آپ جو ہے پروڈکٹس کو شپ کرا رہے ہو تو اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ اگر آپ نے والمارٹ سے ہی کرنا ہے آپ کو اتنا زیادہ ہے کہ جی میں نے والمارٹ سے ہی کرنا ہے پھر آپ یہ کام کر لیں والمارٹ سے پروڈکٹ پرچیس کریں اس کے بعد اپنا 3PL یوز کریں اس میتھڈ پر اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو 3PL ویرہوس کی ضرورت ہے ہی ہے وہاں پر اپنے پروڈکٹس مکھا لیں جو پروڈکٹ آپ کو لگتا ہے کہ جس کے اوپر آرڈر ویلاؤسٹری اچھی ہے جس کے اوپر آپ کو بڑی اچھی سیل جنریٹ ہو رہی ہے سیل ویلاؤسٹری اس کی بہترین ہے اس پروڈکٹ کو بلک میں مکوال لیں اپنے پاس اپنے ویرہوس کے اندر ادھر سٹور کریں اس کی پیکنگ چینج کریں اور اپنے ویرہوس سے آپ جو ہے وہ شپنگ سٹارٹ کریں اوویسلی اس میتھڈ کے اندر آپ کی جو ہے وہ پروفٹ مارجن تو ڈکریز ہوں گئی کیونکہ پہلے والمارٹ آپ کو شپنگ کر دیتا تھا اور وہ بھی ہم فری شپنگ یوز کرتے تھے اب ہم نے شپنگ بھی اپنی یوز کرنی ہے اور آپ نے جو 3PL کو پیسے دینے ہے وہ الائدہ ہو جانے ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی یہ والی پروبلمز ہمیں فیس کرنی پڑیں گی کہ ہمارے جو پروفٹ مارجن جو پہلے بڑے اچھے ہوتے تھے 30-40% even 50% تک بھی لوگ جو ہے وہ اپنے پروفٹ مارجن جنریٹ کر لیتے تھے اس کے اندر اب وہ ریڈیوز ہو کے 20%, 15%, 25% اسی کے ایڈگیٹ روٹیٹ کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا کام تھوڑا سکیور ہو جائے گا کہ آپ نے پروڈک جو ہے وہ بلک میں والمارٹ سے مگائی اپنے ویرہ اس کے اندر لے کر آئے اس کی پیکنگ ساری چینج کی اور اب جو آپ کو کسٹومر سے آرڈر ریسیو ہو رہے ہیں اب اس کو آپ ایک ہی اڈریس سے آپ کی جو ساری شپنگ ٹریکنگ جو ہے وہ ریجنیٹ ہو رہی ہے وہ ایک ہی اڈریس سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے آپ اس اڈریس کو یوز کریں اس اڈریس سے آپ ساری شپنگ کرتے رہیں پھر ایمازون کو اس کے اندر کوئی ایشو نہیں اس سے بھی سیف طریقہ یہ ہے کہ آپ ہول سیلرز پہ چلے جائیں آپ لوگ ہول سیلر کوئی اچھا ہے ڈھونڈ لیں آپ ادھر سے ہی پرچیس کریں وہاں سے بلک میں مگا لیں نہ آپ کو انوائسز کا رولا نہ کسی اور چیز کی پرابرم وہاں سے لیں وہ تو سب سے سکیور طریقہ کر رہے ہیں اور ایمازون اس کو اکنالوج بھی کرتا ہے کہ بھئی آپ اس موڈل کے اوپر چلیں جسے ریٹیل آر بیٹراج بھی کھا جاتا ہے تو آپ وہاں سے پرچیس کریں اور اس کے بعد شپ کرنا سٹارٹ کریں پھر انشاءاللہ آپ کو یہ اکاؤنٹ والی پرابرم نہیں آئے گی کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی اکٹیویٹ ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کورس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ لوگوں نے ڈیٹیل لینی ہے یا کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں ہمارے کورس سے ریلیٹڈ تو نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی ہم آئی ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دے گی موسیقا موسیقا